بڑا شہر ہے اور ہمارے فیصلہ باد چیرمن صاحب کو بلا بھی رہے ہیں بینظیر بھٹو صاحبہ انہوں نے دھوبی گھاٹ میں اپنا پہلا جلسہ پنجاب میں کیا ہم لوگ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے چیرمن صاحب آئیں کیونکہ فیصلہ باد میں جب چیرمن صاحب آئیں گے تو پپس پارٹی کو اور ترقی ملے گی پر یہ تندلیاں والا ہے فیصلہ باد فیصلہ باد ہے اور انشاءاللہ اور اس دفعہ جیئے بھٹو اور اس دفعہ ہمیں پوری امید ہے کہ ہم پنجاب پورے سے پپس پارٹی کی سیٹے جیتیں گے اور اپنے چیرمن صاحب کو وزیر اعظم بنا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ آپ میں جانتی ہوں ہمارے خاندان سے بہت محبت کرتے ہیں ہمارا خاندان شہیدوں کا خاندان ہے جیسے ہماری بی بی کا خاندان ہے چودری لیاز بندیشاہ ان کی خدمت پپس پارٹی کے لیے کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے تو انشاءاللہ اس دفعہ بھی مجھے پوری امید ہے میرے ہلکے کی عوام جو آئی ہے صدرہ سعید بندیشاہ کا ساتھ دیں گے اور اس دفعہ میرے ہلکے میں رانہ سنالو کو برے طریقے سے شکست دیں گے ہمیں این اے نائنٹی فائیو سے جو ہمارے نئے لیڈر جھمرا سے آئے ہیں عثمان نماز باجوا صاحب ان سے کہوں گا کہ انتہائی مختصر طریقے سے وہ اپنی بات کریں گے تاکہ میں چیرمین کو بلا تخیر بلا سکھوں نامدون صلیق علی رسول کریم اما بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیصل آباد فیصل آباد کی عوام نے آج ثابت کیا کہ یہ کسی دوسری پارٹی کا نہیں صرف پاکستان پپلز پارٹی کا گڑھ ہے اور فیصل آباد کی عوام آٹھ فوری کو صرف بلاول بٹو زرداری صاحب کو وزیر آزم دیکھنا چاہتی ہے اور ایک بار صرف ایک نعرہ انشاءاللہ ہماری حاضری لگوائے گا جیئے 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 بٹو جیئے 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 بٹو جزاکم اللہ خیر بسم اللہ الرحمن الرحیم لازم ہے کہ ہم دیکھیں گے یہ لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے جو لوہِ ازل میں لکھا ہے جب سلم و ستم کے کوہِ گران روئی کی طرح اڑ جائیں گے ہم محکوموں کے پاؤں تلے یہ دھنپی دھڑ دھڑ دھڑکے گی اور اہلِ حکم کے سر اوپر جب بجلی کرکے گی جب ارزِ کعبہ کے جب ارزِ خدا کے کعبہ سے زبوت اٹھوائے جائیں گے ہم اہلِ صفاء مردودِ حرم مزند پہ بٹھائے جائیں گے سب تخت گرائے جائیں گے سب تاج اچھا لے جائیں گے بس نام رہے گا اللہ کا جو غائد بھی ہے حاضر بھی جو منظر بھی ہے ناظر بھی اور اٹھے گا ان الحق کا نعرہ جو تم بھی ہو جو میں بھی ہوں اور راج کرے گی خلقِ خدا جو تم بھی ہوں اور میں بھی ہوں جناب قائد منزل پاکستان کے نوجوان لیڈر پاکستان کا مستقبل پاکستان کے ہونے والے وزیر آزم میں دعوت دیتا ہوں جنار بڑاول پٹو سردارے سردارے دوستان کا مستقبل جد ت说 دوستان سے مالا جمال بعد روز موسیقا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نارے بھٹو بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت خوشی محسوس ہو رہا ہے کہ میں آپ کے درمیان ہوں پنجاب کے سرزمین پہ ہوں فیصلہ باد میں موجود ہوں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے کے ساتھ کھرا ہوں ساتھیوں ساتھیوں کچھ قوتیں نے سوچا تھا کہ شہید ذلفقار علی بھٹو کو شہید کر کے شہید موطرمہ بین عزید بھٹو کو شہید کر کے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ختم کر سکتے تھے کچھ قوتوں کا سوچ یہ تھا کہ شہید موطرمہ بین عزید بھٹو کو شہید کر کے وہ غریب کا آواز کو ڈبا سکیں گے وہ سوچتے تھے کہ شہید موطرمہ بین عزید بھٹو کا شہید کر کے وہ آپ کا راستہ روک سکتے ہیں میں ان سب کو پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی والے ہیں ہم جیالے ہیں ہم جھکنے والے نہیں ہیں ہم ڈرنے والے نہیں ہیں ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں ہم آج بھی تمام تمام سیاسی جماعتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے اور انشاءاللہ ہم دنیا کو دکھائیں گے انشاءاللہ ہم بورا پاکستان کو دکھائیں گے کہ آج بھی پنجاب کا بھٹو زندہ ہے پنجاب کا جیالے زندہ ہے اور انشاءاللہ ہم اپنا حق چھینیں گے ان سے یہ جو انہوں نے ارشافیہ کے سیاسی جماعتیں آپ پہ مسلط کیا اس صوبہ پہ مسلط کیا اس ملک پہ مسلط کیا یہ غریب دشمن جماتے ہیں یہ کسان دشمن جماتے ہیں یہ مزدور دشمن جماتے ہیں اور جب بھی جب بھی وہ حکومت میں آتے ہیں تو آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں ظلم کرتے ہیں آپ خود مجھے بتائیں آپ خود مجھے بتائیں کہ آج کل جو معاشی حالات ہیں جو مہنگائی ہے جو غربت ہے جو بے رزگاری ہے یہ تاریخی سطح پہ پہنچ چکا ہے آپ کو یاد ہے جب قائد عوام شہید ظلفقار علی بھٹو اس ملک کا وزیر عظم بنا تو وہ پاکستان کے غریب عوام پاکستان کا کسان پاکستان کا مزدور پاکستان کا نوجوان کا نمائندہ بن کے عوامی حکومت بنایا تھا جب شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو وزیر عظم بنی مسلم امہ کا پہلی خاتون وزیر عظم آپ نے بنائی تھی یہ تاریخ فیصلہ بات نے حاصل کیا تھا جب آپ کی بہن جب آپ کی بہن وزیر عظم تھی تو وہ غریبوں کا وزیر عظم تھی وہ کسانوں کا وزیر عظم تھی وہ مزدوروں کا وزیر عظم تھی وہ آپ کا وزیر عظم تھی شو اب ہم نے ایک بار پھر آپ کا حکومت بنانا ہے ہم نے ایک بار پھر عوامی حکومت بنانا ہے عوامی راج قائم کرنا ہے ہم نے ایک بار پھر کسانوں کا حکومت لاہور میں بنانا ہے اور اسلامباد میں بنانا ہے ہم نے ایک بار پھر مزدوروں کی حکومت لاہور میں بنانا ہے اور اسلامباد میں بھی بنانا ہے ہمیں ایک بار پھر جیالہ کو وزیر عظم بنانا ہے اور وزیر عظم بھی بنانا ہے میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ کے ساتھ مانگنے کے لیے کہ آپ اگر ہمارے ساتھ دے جس طریقہ آسان آ رہا ہے ہمارے ساتھ دے ہمارے ساتھ دے موسیقی 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 ہم اگر الیکشن لڑ رہے ہیں تو آپ کے لیے لڑ رہے ہیں اگر ہم الیکشن لڑ رہے ہیں تو اس لیے کہ ہم پاکستان کے عوام کو اس مہنگائی سے بچانا چاہتے ہیں اس غربت سے بچانا چاہتے ہیں اس بیرزگاری سے بچانا چاہتے ہیں تاکہ سیاسی جماعت کا پاس کوئی منشور نہیں ہے ہمارا منشور قائد عوام نے ہمیں دیا ہمارا نظریہ شہید موترمہ نے ہمیں دی اور اب اس الیکشن میں ہم نے ایسے عوامی معاشی معاہدہ لے کر آئے ہیں ایک ایسا دس نکاتی ایجنڈا لے کر آئے ہیں اور یہ دس نکات میرے پاکستان کے عوام سے فادہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ تیر پر تھپا لگا کر پاکستان پیپلز پارٹی کو جتواتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ تمام دس نکات پہ عمل درامت کروں گا آپ آپ نے میرے آواز بننا ہے آپ نے میرے آواز بن کے گھر گھر پہنچ کے ان کو بتانا ہے کہ پیپلز پارٹی کے عوامی معاشی معاہدہ کیا ہے آپ نے ہر گھر ہر گھر میں جا کے سمجھانا ہے کہ بلاول بھٹو کا وعدہ ہے کہ آپ کے تنخواہ آپ کے عامدی کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ڈبل کریں گے آپ گھر گھر جا کے ان کو بتائیں پاکستان کے عوام کو بتائیں کہ پیپی کا حکومت بنے گا تو تین سو یونٹ بجلی انشاءاللہ تعالیٰ غریب عوام کو مخت ملے گا آپ میرے بات پہنچائیں آپ بتائیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پیپلز پارٹی کا حکومت ہوگا تو تعلیم مفت ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ میں خود یہاں یونیورسٹی کا قیام اپنے ہاتھوں سے کروں گا اب جائے گھر گھر جائے پیپلز پارٹی کے منشور لے کر جائے ہمارا عوامی معاشی معاہدہ کا جو پانچوا وعدہ ہے کہ سہت کے شعبے میں مفت علاج ہوگا مفت اور میاری علاج ہوگا اور یہ وعدہ میں نے سندھ کے تمام اصلاح میں پورا کیا ہے اب میں چاہتا ہوں کہ پنجاب کی ہر ڈسٹرک میں میں مفت علاج کا ہسپٹل کھرا کر دوں یہ بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے اس لئے پنجاب کے سیاستان جب بھی بیمار ہوتے ہیں تو لنڈن جا کے علاج کرواتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ میرا حکومت بنائیں ان کو اتنا دور نہیں جانا پڑے گا ہمیں دریئے ان کے لیے مفت دل کا علاج کا بندہ بس کر لیں گے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے خواتین سے ریکویس کرتا ہوں کہ آپ نے بھی گھر گھر جانا ہے آپ نے اس صوبے کو خواتین کو بتانا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت پاکستان پیپلز پارٹی حکومت جب آئے گا تو ہم نہ صرف بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کریں گے مگر اس کے ساتھ ساتھ جو تمام وعدے ہم نے آپ سے کیے تھے وسیلہ حق وسیلہ سہت وسیلہ روزگار وسیلہ تعلیم یہ تمام بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کے اضافہ کے ساتھ ساتھ غربت کا مقابلہ کرنے کے منصوبے پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں آپ نے آپ میرے بھائیوں گھر گھر جا کے سمجھائے گھر گھر جا کے سمجھائے کہ قائد عوام شہید ذنفکار علی بھٹو وہ پہلا سیاستان تھا جس نے مالکانہ حکومت دلوائے جس نے پانچ برحلہ سکیم دی شہید موفرمہ بین ازیر بھٹو وہ وزیر اعظم تھی جس نے ساتھ مرحلہ سکیم دیا آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوائے میں انشاءاللہ تارہ پاکستان بھر میں تیس لاکھ گھر بنا کے اپنے پاکستان کے پنچاب کی خریب عوام کے لیے ہم نہ صرف تیس لاکھ گھر بنائیں گے مگر اس تیس لاکھ گھر کا مالکانہ حقوق ان گھر کے خواتین کو دیں گے ساتھ ساتھ آپ نے میرا پیغام ہر کچھی عبادی میں پہنچانا ہے فیصلباد کا ہر کچھی عبادی میں پنچائے پنجاب کے ہر کچھی عبادی میں یہ بات پنچائے کہ پی پی کا حکومت آئے گا آپ کا کچھی عبادی کو ہم ریگلرائز کریں گے اور وہاں بھی غریب عوام کو مالکانہ حقوق دیں گے میں نے یہاں راوی میں جو سلاب آیا تھا ان سے ایک سال پہلے سندھ اور بلوچستان میں سلاب آیا تو میں نے سندھ میں بیس لاکھ بیس لاکھ خاندانوں کے لیے میں گھر بنا رہا ہوں اور وہاں میں ان خواتین کے نام ان کا مالکانہ حقوق دے رہا ہوں تو اگر یہ کام سندھ میں ہو سکتا ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمارا پنجاب میں بھی یہی کام کیا جائے پھر آپ نے میرے ساتھیوں آپ نے آپ نے پنجاب کے آپ نے پنجاب کے کسان کے پاس جانا ہے آپ نے پنجاب کا کسان کو سمجھانا ہے کہ جیسے پی پی نے بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام ہم لے کر آئے تھے انشاءاللہ تالہ ہم بین ازیر کسان کارڈ لے کر آئیں گے اور اس کسان کارڈ کے تھرو میں مالی مدد اپنے چھوٹے کسانوں کا جیب میں پہنچاؤں گا جو بھی سہولت ہوگا ہم بڑے بڑے لوگوں کے بجائے بڑے بڑے زمینداروں کے بجائے بڑے بڑے انڈسٹریز کے بجائے اپنے کسانوں تک مالی مدد پہنچائیں گے ان کو کراپ انشورنس دلوائیں گے ان کو فرٹلائزر کا سبسٹی دلوائیں گے اور یہ تمام بین ازیر کسان کارڈ کے تھرو میں یہ کام کرنا چاہ رہا ہوں دو اور جو ہمارے وعدے ہیں یا تین اور جو ہمارے وعدے ہیں ہم نے پاکستان کے مزدوروں کو بھی بین ازیر مزدور کارڈ دلوانا ہے اور انشاءاللہ تالہ جب بین ازیر مزدور کارڈ میں لے کر آتا ہوں کہ تو اس کے تھرو ہم پاکستان کے مزدوروں کو پینشن پہنچائیں گے ہم پاکستان کے مزدوروں کو مزدور کے بچے کو تعلیم ان کو سہت کا علاج جو بھی ان کو زہورت ہے ہم بین ازیر مزدور کارڈ کے تھرو آپ کو اپنا حق پہنچائیں گے قائد عوام شہید ذلفکار علی بھٹو نے سب سے پہلے اس ملک کے مزدوروں کو حق دیا تھا انشاءاللہ تالہ جب ہم بین ازیر مزدور کارڈ لے کر آئیں گے تو تمام مزدور اس سے فائدہ لے سکیں گے وہ مزدور جو انڈسٹریز میں کام کرتے ہیں ذرائع مزدور ہو دکانے میں کام کرے سیلف امپلوئیڈ ہو ہر قسم کی محنت کشور مزدور کا یہ میرا وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تالہ بین ازیر مزدور کارڈ کے تھرو آپ کو اپنا حق دیا جائے گا آپ کو اپنا محنت کا صلح دیا جائے گا اور آپ نے آپ نے پاکستان کے پاکستان کے نوجوانوں کو پاکستان کے نوجوانوں کو سمجھانا ہے کہ اپنا ووٹ زائع نہ کرے اپنا ووٹ زائع نہ کرے یہ ووٹ کی طاقت قائد عوام نے آپ کو دیا تھا یہ ووٹ کا طاقت شہید محترمہ بین ازیر بھٹو نے شہادت قبول کر کے آمنیت کو ختم کر کے آپ کو یہ ووٹ ملا ہے اب یہ ووٹ یہ ووٹ آپ صحیح طریقے سے استعمال کرو اگر آپ نے جذبات میں آکے جنون میں آکے زائع کرنا ہے زائع کرنا ہے اپنا ووٹ تو پھر باقی کافی آپشنز ہے مگر اگر آپ چاہتے ہو کہ ایک ایسا حکومت بنے ایک ایسا حکومت بنے جہاں آپ کا وزیر عظم بھی نوجوان ہو اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسا حکومت بنے جہاں آپ کے مسائل حل کرے اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم یوت کار انٹریڈیوز کر کے جیسے ہم نے بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کیا تھا ویسے ہم یوت کار لے کر آکے اپنے نوجوانوں کو جب وہ روزگار کے تلاش میں ہوتے ہیں تو ایک سال کے لیے ان کو عمالی مدد پہنچائیں گے اپنے طالب علموں کو اپنے سٹیوڈنس کو ہم نہ صرف سکولرشپس دلوائیں گے مگر اسی کارٹ کے درو ہم سٹیوڈنٹ لون دلوائیں گے اور وہ سٹیوڈنٹ لون وہ بلا سود کرزہ وہ اپنا تعلیم پہ خرج کر سکیں گے اور جب وہ جب وہ کمارے ہیں جب ان کو روزگار مل جاتا ہے پھر وہ وہ کرز واپس دیں گے اس یوت کارٹ کے درو ہم پاکستان کے نوجوانوں کو سہولت دینا چاہتے ہیں ہم پاکستان کے غریب عوام کو مالی مدد دینا چاہتے ہیں ہم پاکستان کے نوجوان کا روزگار کا ذمہ داری جو حکومت کا ذمہ داری ہے وہ پورا کرنا چاہتے ہیں اگر آپ بینظیر یوت کارٹ نوجوانوں کے ہاتھوں میں دیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان کے حکومت اپنے نوجوانوں کو مالی مدد دیا جائے تو پھر آپ کو فیبریت کو تیر پہ دھپا لگا کر پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوانا پرے گا آخری جو میرا بادہ ہے آخری جو میرا بادہ ہے کہ ہم نے ہر یونین کانسل پہ ہر یونین کانسل میں بھوک مٹاؤ پروگرام شروع کرنا ہے اس لئے مجھے افسوس ہوتا ہے کہ پاکستان ایک اٹومک پاور ہے کہ پاکستان ایک اتنا بھرا بلک ہے ایک اتنا امیر ملک ہے مگر ہمارے عوام بھوکے سوتے ہیں تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم بھوک بٹاؤ پروگرام لے کر آئیں گے یونین سطح پر ہم یہ پروگرام انٹیڈیوز کریں گے ہم تو تعلیمی اداروں میں بھی ہم سکولز میں بھی ہم سکولز میں بھی بچے کو کھانا کے لائیں گے تاکہ ہم بھوک کا مقابلہ کر سکے ہیں ہم انشاءاللہ تعالی عورتوں کو ایک ہزار دن کے لیے جب نیا بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک ہزار دن کے لیے ہم ان کو مالی مدد دیں گے تاکہ وہ اپنا خیال رکھ سکے وہ نیا پیدا ہوا بچہ کا خیال رکھ سکے اگر نہ ماں نہ بچہ بھوکا ہو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا عوامی معاشی معاہدہ کا دس نقات ہے یہ ہمارا انقلابی اجنڈا ہے اگر آپ اس منشور کو جتواتے ہو اگر میں اس منشور پہ عمل درامت کر سکتا ہوں تو انشاءاللہ تعالی ہم مل کے غربت کا بھی مقابلہ کریں گے بے رزگاری کا بھی مقابلہ کریں گے مہنگائی کا بھی مقابلہ کریں گے اور ہمارا ہی منشور میں یہ تمام مسائل کا حل ہے ہمارا ہمارا تو کوئی کوئی اور خواہش نہیں ہے ہمارا کوئی زد نہیں ہے اگر ہم اپنے لیے اگر کوئی زد ہے تو صرف اتنا کہ پاکستان کا غریب عوام جن کا نمائندہ شہید ذلفقار علی بھٹو ایک زمانہ میں ہوتا تھا جن کا نمائندگی ایک زمانے میں شہید موترمہ بین عزیر بھٹو کر دی تھی کہ ان کا خیال رکھا جائے ان کا خدمت کیا جائے ان کی تکلیف میں اضافہ نہیں کم ہی لایا جائے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ہی سیاسی جماعت ہے جو یہ کام کر سکتا ہے اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے ہم نے انشاءاللہ اس نفرت کی سیاست کو اس تقسیم کی سیاست کو اس پرانے سیاست کو دفن کر کے ایک نیا سیاست لے کرانا ہے ایک نئے سوچ لے کرانا ہے اور اس نئے سوچ اور نئے سیاست سے ہم پاکستان کی عوام کے خدمت کریں گے پاکستان کے تمام مسائل کا مقابلہ کریں گے اور انشاءاللہ اگر آپ نے ہمارے ساتھ دیا تو جیت آپ کی ہوگی جیت تیر کی ہوگی جیت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوگی جیئے بھٹو تیار Losar تو جیت ترین پاکستان ہیر شائع پاکستان جیت تھی یک supervisor styھئیت تک جیت تک ورمی جیت نیش